دینی معلومات وظائف اور واقعات پر مبنی ہمارا چینل دین کی برکت سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی ایک بابرکت اور عظمتواری رات کا ذکر کریں گے یعنی وہ رات جس کا بہت اہم مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس رات کا وقوع اور اس رات کی علامات اور چند ایسی نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسے سن کر نہ صرف یہ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ بہت سانی اس رات کو پاس سکیں گے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے کہ کہیں یہ بابرکت رات آپ سے چھوٹ نہ جائے خدا نہ کرے کہ اس بابرکت رات کی بلائی سے کوئی شخص محروم رہے اس لئے کہ حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے یعنی رمضان المبارک اس میں ایک ایسی رات ہے جو شخص اس رات سے محروم رہا تو گویا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم رہا اس لئے کہ اس بابرکت رات کے فیض سے صرف وہی شخص محروم ہوگا جو بدنصیب ہو تو ساتھیوں لیلت القدر کے لغوی معنی حرمت والی رات عظمت اور وقار اور تقدیر بدلنے والی رات کے ہیں اور استلاحاً رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا یاد رکھیں کہ اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار مہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شب قدر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ شب قدر کہاں اور کب پائی جاتی ہے تو اس پر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کی عظمت کا کیا کہنا یہ رات خود بھی عظمت والی جس مہینے میں یہ رات اتری وہ مہینہ بھی عظمت والا اور اس رات کے اندر جو اترا یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام وہ بھی عظمت والا ہے جنانچہ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ایک بابر قدرات میں اور اے سائل تجھے کیا معلوم کہ وہ بابر قدرات کونسی ہے یعنی تجھے کیا معلوم تقدیر نازل کرنے والی کیا شئے ہے چنانچہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر نازل کرنے والی رات میں قرآن مجید کو اتارا ہے تو ساتھیوں رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں سے ایک رات ایسی ضرور ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی تجلی فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کے لیے اور ان بندوں کو اندیروں سے روشنی میں ڈال دیتے ہیں جس طرح رمضان قرآن کریم کا مقدس مہینہ ہے اسی طرح یہ خاص رات نزول قرآن کریم کی رات ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اس نزول قرآن والی رات کو برکت والی رات فرمایا صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دے دیا اس رات کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس کے متعلق آقا دو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شبیداری کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی تو اللہ رب العزت اس کے سلے میں اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کی مفرد کر دیتے ہیں تو ساتھ کیوں اس رات کا وقوع کیوں اور کیسے ہوا اس کی وجہ کیا بنی اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں چار انبیاء اور چار مجاہدین ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی سال اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا ہے یہ سننا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اسی سال سے کم ہوتی ہیں تو ہم ان جیسے عامال اور ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں ایسے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ابھی یہی سوال زہر بحث تھا کہ اتنے میں جبرائیل آمین علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سورہ قدر لے کر آئے کہ اے نبی اپنی امت کو خوشحبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی مقرر کر دی ہے کہ جس کے اندر عبادت کئی ہزار راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے یعنی اس رات کے اندر جاگنے والا ہزار ماہ کی عبادت کرنے والا سمجھے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ان کی عمروں کو اگرچہ کم رکھا مگر اس کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمال پر چھوٹی چھوٹی عبادت پر بہت بڑے ثواب کا اور عجر کا وعدہ بھی فرما دیا ہے اس سے پہلے عمتوں میں عمر زیادہ تھی عمال بھی زیادہ ہوں گے یہاں عمریں کم ہیں مگر عمال کا ثواب اللہ رب العزت نے زیادہ کر دیا ہے اس رات کے نزول اور وقوع کی یہی وجہ تھی اب ہم اس رات کی نشانیاں اور چند علامات کا ذکر کریں گے یاد رکھیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بیشتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت کثیر تعدات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زمین کی کنکریوں کی تعدات سے بھی زیادہ فرشتوں کی تعدات زمین پر اترتی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس رات میں ہر آدمی کی دعا پر آمین کہیں جو چاہے حالت قیام میں ہو یا رکو میں یا سجدے میں یا ذکر و آزکار میں ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان عبادت اور ذکر کرنے والوں کے حق میں استغفار پڑھیں اور سلامتی کی دعا کریں اور تلوی فجر تک ان سے ملاقات کریں اور ان سے مسافہ کریں اور ان بندوں کی دعا پر آمین کہیں حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب فجر تلو ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ آنے والے فرشتوں کو لوٹنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے عرص کرتے ہیں اے جبرائیل آمین اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے حق میں کیا فیصلہ دیا ہے یعنی ان کی حاجات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے تو اس پر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اللہ رب العزت نے اس رات میں امت محمدیہ کو خاص نظر رحمت سے دیکھا اور ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی مگر چار اشخاص ایسے ہیں چار بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت مفرت کا فیصلہ نہیں فرمایا گیا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن میں یہ بات سنی تو عرص کیا یا رسول اللہ وہ چار اشخاص کون ہیں تو اس پر اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک شراب کا آدھی نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنے والا نمبر تین رشتوں کو ختم کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا اور نمبر چار کینہ اور بغض پالنے والا یعنی اپنے دل میں دوسرے بندے کے لیے ایسا بغض رکھے جو نفرت کی انتہا کو پہنچ جائے تو ساتھیوں یاد رکھیں یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت کا اللہ رب العزت کوئی فیصلہ نہیں فرماتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور اگر آجز آ جاؤ تو تاک راتوں میں تلاش کرنے میں سستی نہ کرو اس رات کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت پہلے کے تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں آگے ہم اس رات کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت انیس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے وہ رات واضح صاف اور شفاف یعنی راحت بحش اور پرسکون رات ہوتی ہے اور بہت ہی معتدل یعنی نہ بہت ہی گرم اور نہ بہت سرد اس رات میں شیعتین کو اسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے یعنی اسمان سے شیعتین پر ستارے نہیں گرائے جاتے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات کی صبح سورج بغیر شعاؤں کی تلو ہوتا ہے یعنی سورج کے ساتھ کرنے نہیں ہوتی سورج کی سرخی مدہم ہوتی ہے اور اس دن وہ سورج چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوتا ہے پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس رات کے علاوہ ہر دن جب سورج تلو ہوتا ہے تو شیطان بھی ساتھ اترتا ہے اس رات سورج تلو ہونے کے ساتھ شیطان کو روک لیے جاتا ہے وہ سورج کے ساتھ نہیں اتر سکتا اس رات پرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے ہر عمر خیر لے کر اترتے ہیں تو ساتھیوں اللہ رب العزت نے اس رات کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس رات کے وقوع کو پوشیدہ کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس رات کو تلاش کرنے کا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی عبادت سے بہتر ہے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہوگی حضرت عبادہ بن ثابت رضی تعالی فرماتے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شبی قدر کے بارے میں بتانے آ رہے تھے کہ دو شخص آپ اس میں لڑ رہے تھے تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا تا کہ میں تمہیں شبی قدر کے بارے میں بتا دوں مگر یہ بلا دیا اور مجھے امید ہے کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ شبی قدر کے وقوع کو پوشیدہ فرما کر اپنے بندوں کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرمایا ہوگا جسے بندوں کی عقل سمجھ نیسے کاثر ہے آخر میں اللہ رب لزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کا ظہور اور وقوع اور اس کا انکشاف ہم پر نازل کر دے آمین سم آمین